وہ دیکھئے جرہاں اپنی بالکنی میں جائیے کھلے میدان میں جائیے آسمان میں دیکھئے کیا دکھائی پڑ رہا ہے سورج یہی سورج جو پرتیکش روپ سے روز ہمارے سامنے آتے ہیں یہ سورج دیوتا ہے یہ گرہوں کے راجہ ہیں انہی کا پریورتن ہونے والا ہے جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو اندھیرہ ہو جاتا ہے جب یہ نکل آتے ہیں تو اجالہ ہو جاتا ہے تو اجالہ یعنی کی خوشیاں تو اگر آپ کا سورج اچھا ہے تو آپ کے جیون میں اجالہ اور اگر آپ کے سورج خراب ہیں تو آپ کے جیون میں اندھیرہ یعنی سورج اگر آپ کے لیے اچھے ہیں آپ کی جرم کڑلی میں تو آپ کے جیون میں ہمیشہ اجالہ رہے گا ورنہ اندھکار رہے گا اور دنیا کہتی ہے اگتے ہوئے سورج کو دنیا سلام کرتی ہے اور ڈوبتے ہوئے سورج کو کوئی سلام نہیں کرتا تو آپ کا سورج کتنا مجبود ہے یہ آپ کی جنم گھنلی بتائے گی فیلحال سوری کا کرک راشی میں گوچر سولہ جولائی دوزار تیسری پراتہ صبح پانچ بجے کے لگ بک ہوگا اور چندر بھاراج کی راشی میں جا رہے ہیں سوری دیو جو داپس میں مطر ہیں مطر راشی سے نکل کرک راشی میں جا رہے ہیں سولہ جولائی کو گوچر کریں گے اور سترہ آگست ہو جا تیس تک دوپہر تک یہیں پر رہیں گے یہ پورے ماہ کا گوچر ہوگا کرک سنگرانتی ہوگی سورے ایک اگڑی پردھان گرہیں کرک ایک جل پردھان راشی ہے تو دونوں راشیوں پر اس کا پربھاو پڑے گا یعنی جو لوگ کا جنم کرد راشی میں ہوا ہے ان پر بھی پربھاو جن کا جنم سنگ راشی میں ہوا ہے ان پر بھی پربھاو زیادہ پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان پر بھی پربھاو زیادہ پڑے گا جو ان کی نچھتروں میں جن کا جنم ہوا ہے ان پر بھی پربھاو پڑے گا جو لوگ سوریہ چند سمندھی ویپار کرتے ہیں کھل بلا کر آپ کے جیون میں اگلے ایک مہینے میں کیا ہونے والا ہے جو سورے بھگوان کی وجہ سے ہوگا وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں سورے راجہ ہیں آپ سورے آپ کو راجہ بنائیں گے یا بھکاری بنائیں گے یہ تو آپ کی محنت اور آپ کی جرم کنڈلی میں بیٹھے ہوئے ستارے تیہ کریں گے فیلحال یہ جان لیجئے کہ سوریہ کا پربھاو اگلے ایک مہینے تک آپ کے لیے کیا رہنے والا ہے میرا نام ہے سلوجہ سچنسکہ اور میں ورشوں سے بہت ورشوں سے لگ بہت بیس پائیس ورشوں سے جوتش کا اگیان پراب کر رہا ہوں میں ابھی ودیارتی ہوں میں ابھی سیکھ رہا ہوں کیونکہ روز نیا گیاں ملتا ہے اس فیلڈ میں اور اسی گیاں کی آدھار پر میں آپ کو اس گوچر کا فل بتانے والا ہوں تو آئیے جانتے ہیں آپ کی راشی کے لیے کیا ہے سوری کا فل یہ جان کاری چند راشی اور نام راشی پر آدھاریت ہوگی اگر آپ کو میری بات اچھی لگے آپ چینل کو سسٹرائیب کریے بیل آئیکن کو بٹن کو دبائیے پیس بکوز چینل نام پر فالو کریے ہم اپائے بھی بتائیں گے اور آپ کو سر بھاشا میں سمجھائیں گے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ سوری اگلے ایک بہینے آپ کو کیا دینے والے ہیں اور کیا لینے والے ہیں اب آپ کی راشی کی بارے کرتے ہیں شبھارم مکر راشی کے سوامی شنی ہے اور شنی سوری کے رشتہ جو ہے وہ پیتا پوتر کا رشتہ ہے ویسے اس پیتا پوتر میں زیادہ اچھی بنتی رہی ہے مکر راشی کے لیے سوری دیو اسٹم بھاو کے سوامی ہے اور سوری دیو کھر راشی میں بچھر کریں گے سب تب بھاو میں تو ویوہی جیوان اور ویوہی سائے کے گھر میں جا رہے ہیں سوری دیو اس بھاو میں سوری کی اپسلیتی بہت چاہتا شبھ نہیں مانی گئی ہے اس بھاو میں سوری آپ کو اتنا ادھک سوابی مانی گمنڈی بنا دے گا کہ لوگ آپ سے دور بھاگے گی آپ کے اندر اہنکار کا جنم آ جائے گا ایسے میں سبحاؤں میں کٹھورتا ہوگی کارش شیطر میں لاغ اور کام میں آدھک آنند تب ہی آئے گا جب آپ اپنا آپ کا جو آفیس ہے وہ گھر سے بہت دور نہیں ہوگا اس سمیے میں ویوہی جیوان میں بھی سمیہ ٹھیک نہیں چلے گا جیوان ساتھی سے مدبیز سمبھا ہوئے ویشیش کر پیوہ کے پندرہ ورشوں تک ویوہی جیوان میں کمی رہتی ہے جن کی جنم پھولنی میں سوری دیو کی یہ استطی ہے پھر بھی آپ کا جو ساتھی ہے آپ کے ساتھ اچھے سے رہے گا آپ سنبھل کے رہیے گا کوئی گلتی مت کریے گا سوری کی استطی آپ کو آتم صد بھی منا سکتی ہے سبے میں آپ کچھ ادھیان کی طرف اپنے بارے میں جان سکتے ہیں کچھ لوگ آپ کو سوارتھی سمجھ سکتے ہیں آپ کسی ویشیش بات کو لے کر کوئی بات ہے جو آپ کے دماغ میں آپ کو چنتیت کرے گی پتہ کی بہن اتھار گوہ سے آپ کے سمجھ خلاب ہو سکتے ہیں آرتھیک استطی اور پاریوارک سمجھوں کو لے کر آپ پرشانی ہو سکتی ہے ستہ پکش سرکار یا سرکاری کرمچاریوں سے آپ کو مانت ہونا پڑ سکتا ہے آپ کی جو بنی بنائی عجت ہے اس کو ٹھیز بہن سکتی ہے اس قارن ہانی بھی ہوگی دیکھا جائیں تو کچھ انشتتہ ہے اچانک سے کچھ چیزی ایسی ہو جائیں گے جس سے آپ بہت پرشان ہو جائیں گے ویفشائی کی ساجداری میں بھی آپ کے سمند بگرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کا اثر آپ کے ویپار پر پڑے گا دھیان رکھیں تیش پیان کر کوئی بھی نیندر نہ لیں کیونکہ آپ کے لئے نقصان دائق ثابت ہوگا رشتوں میں کچھ وعد بیواد ہو سکتا ہے جیون میں کچھ وعد بیواد ہو سکتا ہے کسی کے بھی ساتھ جیون ساتھی کا ویوار بھی آپ کے ویوار سے ٹکرا سکتا ہے پتی پتنی میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے آپ جتنی جلدی ہو سکے رشتوں میں پیار لانے کی خوشش کریں ویواہ کے لئے اگر آپ سوچ رہے ہیں تو آپ کی لمبی عوضی ہو سکتی ہے ابھی شاید آپ کو کوئی مطلب کا یا آپ کے حساب کا جیون ساتھی نہ مل پائے ساتھوے گھر کو بدھ و شکر کا گھر بھی مانا جاتا ہے یہ گھرست ہے گھرست کی چکی ہے اس گھر بھی سوری آرام سے نہیں بیٹھتا ہے وہ اپنی طاقت کو کھو بیٹھتا ہے جیدی آپ کی جنم کننی میں بھی سوری کمجور ہے یا شنی کے ساتھ یوگ درشتی میں ہیں تو ویواہی یور وی تناؤ سنبھاؤ ہے سرکار سے آپ کو بادھائیں آ سکتی ہیں استما جیسی بیماری سے پریشان ہو سکتے ہیں ایکسیڈنٹ یا چوٹ جیسی استتی برز نکتی ہے کئی بار ویٹھتی پرشان ہو کر خود کو ہانی پہنچا سکتا ہے کل ملا کر دیکھا جائے تو آپ کو اس سنبھے میں میٹھا بہت زیادہ نہیں کھانا چاہیے خاص کر کووارے لوگوں کو اس سنبھے میں نمکین چیزوں کا پریوک زیادہ کریں سرسورال سے جو آپ کے سممند ہیں وہ تو ٹھیک رہیں گے لیکن سرسورال کی ترقی رکھ سکتی ہے آپ کی پتنی کا صحت خراب ہو سکتی ہے کام کے سلسلے میں باہر جانا پڑ سکتا ہے گھر کے باہر راتیں گزارنی پڑیں گی آنکھوں میں جلنی یا سوکہ پر محسوس کر سکتے ہیں کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے ایک گھوڑ پانی گھوڑ گھوڑ کر کے پیئے نمک کم سے کم کھائیں کھانے سے پہلے اپنے گھوڑنی کو دوسرے پڑھائیں ہریونش پران کا چند پڑھیں اور اپنے چریتے کو بہت صاف رکھیں کئی بار پتی پتی کے رشتوں میں یا پریمی پریمکہ کے رشتے میں بریک اپ بھی ہو سکتا ہے ساتھوے جانتے ہیں کہ آپ کو کیسے دوسروں کے ساتھ بہوار کرنا ہے جات اگر دکاندار ہے بزنس کرتا ہے نرم اور حاکم گرم ہونے کے لئے کہا گیا ہے کہ دکاندار نرم اور حاکم گرم مانا جاتا ہے کہ آپ سیلز یا پبلک یا سیلز مارکنگ میں اچھے رشتے بنانے اور آپ کو سور آپ کی سرگل میں آپ کی دوست یاری میں آپ کے کام کے چھتر میں بہت جلدی پر سدھی اور نام دینے والا ہے کالی گائیں کی دکھبال کریں اور بھوری بھینس کی سیوہ کریں اسے چارہ کلائیں اور اگر آپ بال آپ کے آپ اس میں کلر لگاتے ہیں تو سر کے بال بھورے رنگ کی بھر کلر کی ڈائی لگ تو بہتر رہے گا اور بہت زیادہ پریشانی آ رہی ہے تو ایک چوکور اکار کا تامبے کٹو بڑا زمین میں کچھی مٹی میں گار سکتے ہیں باقی اگر آپ کی جنم کنلی میں ستارے اچھے ہیں اور آپ آپ ترقی پانا چاہتے تو جنم کنلی جانج کر آؤ دیئے گرن ملو پر سمپر کرو اور خوش رہو ہری یوم نمش کار